ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی مانسک سنتون انہوں نے ہمیں لگتا ہے شہر بگڑتا جا رہا ہے کیونکہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ آئے دنوں جہاں تو پاکستان کی بیار بھی کرتے ہیں جہاں انہیں پاکستان کے ساتھ بریم اتنا ستانی لگتا ہے کہ آج بھی ان کے بول جو تھے وہ بگڑتے گئے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو اب یہ چتہ ستار ہے کہ پاکستان کی جو حالت ہے وہ ہمارے لیے گھاتک ہے ہمارے لیے کا کہنا کا مطلب ہے کہ وہ ہندوستان کے لیے گھاتک ہے پاکستان کی مالی حالت کے اگر انہیں انترین ہی چتہ ہو رہی ہے تو ڈاکٹر صاحب کو چاہیے کہ وہ جان تو پاکستان چلے جائیں پہلے بھی کئی دفعہ وہ پاکستان کی بیار بھی کرتے رہے ہیں لیکن آج پاکستان کی جو مالی حالت ہے اس کے دو طریقے کی مالی حالت آج بگڑ چکی ہے ایک تو پاکستان کی مالی حالت اکنامی اس کی بلکل ڈگمگا گیا یا دوسرا جو رائنیتک سبروپ ہے پاکستان کا وہ بھی کہیں نہ کہیں ڈگمگا گیا تو ڈاکٹر فاروق عبداللہ پاکستان کی کونسی حالت کی اتنی چتہ انہیں ستا رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان اپنی رکشہ کرنے کے لیے ہندوستان اپنی سرکشہ کو لے کر مجھے لگتا ہے کہ وہ اپنے اس ارادے پر مجبوط ہے اپنی رکشہ اور مجبوطی کے ساتھ کر سکتا ہے تو اس لئے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو پاکستان کے حالت سے ہندوستان کو ڈھر والا جو بیان ہے مجھے لگتا ہے یہ پورے راست کو برداشت نہیں ہے اور اہی بات پاکستان کی تو پاکستان آنتقباد کو بڑھانے والا ملک ہے تو اس لئے اگر ڈاکٹر صاحب کو یہ لگ رہا ہے کہ اس کی مالی حالت کے قرارے وہ اور اگریسی ہوگا آنتقباد کو بڑھاوا دے گا جب ان کے جو سانی یہ بہا کے لوگ ہیں وہ آنتقباد کا رستہ پنائیں گے تو مجھے لگتا ہے اگر ہندوستان کی سہرد میں آئیں گے تو انہیں تو مجھے لگتا ہے انتیم دن ہوں گے ان کے اس لئے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو پاکستان کی پیار بھی کرنا بند کرنی چاہیے اور رہی بات جب تک آن تک بات آتا رہے گا گولی چلتی رہی تو مجھے لگتا ہے تب تک پاکستان سے کسی طرح کی بھی بھارتہ کرنے کا کوئی دکھ نہیں بنتا ڈاکٹر فاروق عبداللہ جی جو آئے دنوں پاکستان کی چنتہ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے انہیں اپنی رہنیتک دھل کی چنتہ کرنی چاہیے جو ابھی انتیم سانسے گن رہا لگ بگ